موسیقی نمسکر حلچل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتی ہیں اپنے شہر اور راس پاس کی حلچل پر خوشیارپر پولیس نے قتل کی دو گتھیوں کو چوبیس گھنٹوں میں سلجھائے ہوتیہ روپی بیٹی اور چار پرباسی مزدوروں کو کیا گریفت دار امبیستر پولیس نے سیمہ پوار سے نشہ تسکری کے نٹورک کا پردفار پانچ روپیوں کو کیا قابل تین کلو ہیروین اور پینتیس ہزار روپیوں کی نگتی کی برامت شرال انتھر کمیشٹریٹ پولیس نے انتور راجی افیم تسکری گیروہ کے دو سدچیا کو کیا قابل دو کلو افیم کی برامت اور اب حلچر پریستار سے خوشیارپر میں گت دنوں پہلے ایک لڑکی پورا اپنی ماں کا قتل کرنے والے بیٹے کو محض مرد تالیس گھنٹوں کے انتر پکڑنے میں جرہ حوشیارپر پولیس نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے اور وہیں دوسری طرف خوشیارپر کے گاؤں ککوں کے پاس ہوئے ایک اور قتل کی گتھی کو سلجانے میں پولیس نے چوبیس گھنٹوں میں بڑی سفلتہ حاصل کی ہے اس بارے میں ایک پریس پارتہ کے دوران خوشیارپر کے ایس ایس بی سوریندرل نمبر نے بتائے کہ پہلے کیس میں ایک لڑکی دوران اپنی ہی ماں کا قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ ایروپی سونو سنگھ اپنی موسیقی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جس کا ویرود اس کی ماں دوران کیا گیا تھا جس کے چلتے سونو سنگھ ورف سونو اپنی ماں کا قتل کر وہاں سے فراہ ہو گیا تھا لیکن پولیس نے سورس لگا کر محض چوبیس گھنٹوں کے اندر ایروپی سونو کو گردار کر دیا اور واردات میں استعمال ہونے والی ہتھیار کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے وہیں دوسرے معاملے سبندی خوشیارپور کی ایس ایس پی نے بتائے کہ قریب دو دن پہلے خوشیارپور کی گاؤں ککو کے پاس تھانا مارڈل ٹاؤن کی پولیس کو ایک لاش برامت ہوئی تھی اور پولیس طورہ مرتک کی پہچان دیپک رہگل نمازی محالی کی رک میں ہوئی تھی پولیس نے اس بات کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے معاملہ درج کر اس واردات کو انجام دینے پر چار پروازی مزدوروں کو کابو کیا ایس ایس پی نے بتائے کہ رات میں جانچ پہ مرتک پریشان لگتا تھا اور وہ جب اپنے گھر سے نکلا تو اس کی جیب سے قریب پانچ ہزار کی رکم تھی انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل لوٹ کی واردات کو انجام دینے کے لئے کیا گیا ہو انہوں نے کہا کہ باقی جانچ کی جا رہی ہے اور پکڑے گئے پانچوں روپیوں پر معاملہ درج کر دونوں کے سمیں آکے کی کارویش شروع کر دی گئی ہے فوش ویارپور سے حل چل کے لئے انکوش گوائل کی ریپورٹ انسیڈنٹ بھی ترک نو ہویا سی گا جیدے وچے ایک مدر دا قتل اوہے بیٹے نے کر دیتا سی گا جیدوں پولیس انہوں انٹیمیشن آئی واردات دیتے پولیس امیڈیٹلی موقع تے پہنچی موقع تے پہنچ کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کتا جیدے وچے اوہے بیٹے دا رول سسپیکٹ آ رہا سی گا فردر انہوں ٹریس کرنے واسے ٹیم گھٹیت کرتے گئی انہوں وکری وکری لوکیشنز پہ وکری وکری ٹیمز پہ بھیجیا گیا تے ویتن ٹوینٹی فور آر ساڑھی ٹیم میں جڑا ہے گا جڑا مین اکیوڈ سونو سی گا انہوں اپریہنٹ کرتا تے ارسٹ کر کے ویپن آف آف آفرنس جڑا سی گا وہ برامت کیتا فردر اس سے سی انویسٹیگیشن کر رہا ہے جڑی وجہران جس اس سے سامنے آئی ہے گی وہ ہے گی مونڈا جڑا ہے گا وہ اپنی ماسی دی کڑی نال بیا کرنا چاہتا سی گا تے اس پہ اوہے مدر اتراز کر دی سی گی تے اس کر کے ادھے من سے ادھے پرتی گصہ سی گا جس تے انہیں لکڑ دی بائی نال اپنی مدر دی سرتے وار کیتا جیدے کر کے اوہے ڈیتھ ہوئی جی ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ فیملی چھے پہلا ہویا گیا سی گا جیدے بیچے جڑا اکیوزڈ ہے گا اوہے برادر وہ پہلاں ٹرین دے تھلے آکے انہیں سوسائیڈ کمیٹ کر لیا سی گا جیدے کر کے جڑا اکیوزڈ ہے گا وہ بھی ڈسٹرپ سی گا تے اوہے مدر بھی پہلاں ڈسٹرپ سی گیا تے اوہ اوہے ایک اینگل آھے مدر بھی دچس ہے جا اوہے ہو سوسائیٹ آ کر تے انا آ کرتا ہوا آ کرتا تھا آ کرتے ہوا اے شرکٹ ہوں آ کرتا ہوا آ کرتا ہوا انہوں نے پھلا آ کرتا ہوا موسو م explanation آ پuent موسیقی 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 ایک ساں کی اچھی اور ریکووری ہوں دی آس ہے یہ ہے اس کے ڈرگ منی تی تولنڈ والا سڑا 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 سکیل آو بھی ریکوور ہویا ہے اور میں نے ساری ٹیم بہت بہت موارک بات ہیں سوہیل دائے پہلاں کوئی معاملہ نہیں آیا ساں میں دیکھو جردہا ہم پہلا بہت بار ریکووریاں سے دیکھا ہے کہ باہر بیٹھے موسیقی 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 جیڑا پیدا توشی ببلو ہے ادھے ادھے کوئی کیس نہیں ہے پہنے جیڑا اکاش ہے گا اکاش کمار ادھے دو مقدمیں آرڈی ہے گے ایک 220 سس نگردہ مقدم ہے وہ بھی انٹی پیس کے کیس تیو چی 112 ریویج نمبر تین تھانے در جلندر داری آرڈی دو ادھے مقدمیں سی اکاش کمار جی تے ہون اسی ورک کاریاں تاکی اسی بابرد بابرد لینکیج جیڑیاں اسٹیابلش کریے تے اگے جیڑی کاروائی ہے وہ بندی کاروائی کریے مشن تندروست منجاب کے تحت جلے میں لوگوں کو صاف اور اچھے ستوریے فاتے پدارت لبض کروانے کے ذمہ داری سواستے بیفا کی ہے اسی کے تحت توہاروں کے مدینے نصر سواستے بیفا کو شہرپور کے اور سے صبح تین بجے گھڑ شکر چندگر روڈ پر آرہی گاڑی کو روک کر اس میں سے پچاس کلو سندگت پنیر اور دس کلو خویا برامت کیا گئے اس دوران اکت دکان کو سیل کر پنیر اور خوائی کے سیمپل لے کر جان چھے تو ملے بوٹری بھیج دیا گئی جس کے بعد خوشیارپور کے فگوڑا بائی پاس سے ڈیری اتپادکوں کے دودھ کے سیمپل لے گئی اس کے علاوہ خادے بیفا کی ٹیم کی اور سے جلہ خوشیارپور میں سواستے بیفا کی اور سے لگا تار لگ لگ جگہوں پر چھاپیاں ماری کی جا رہی ہے اس موقع پر جلہ سواستے بیفا کیا نے بتایا گئی بیفا کی سیزن کے مدینے سے سواستے بیفا کی دورا لگا تار چھاپی ماری کر ملاوٹ کھوڑوں پر نظر رکھی جا رہی ہے جس کے تحت گھڑ شنکر چھنڈگر روڈ پر ناکہ لگا کر دو گھڑیاں پکڑی گئیں جس میں سے پنیر اور کویا کو سنتی کی ادھار پر سیل کیا گیا انہوں نے کہا کہ سیمپلز کی ریپورٹ آنے کے بعد بنتی کاربے کی جائے گی سیارپور سیف اچھل کریں ہم کوش کوئل کی ریپورٹ مانیوگ فوڈین کمیشنر شریہ ابھینا پھرکھا جی مانیوگ دکھر کمیشنر کومل میتھر جی ہاتے ساڈے مانیوگ سیبل سرجان ہیں ڈاکٹر فوان پھگوترا جی دے ڈیشن ڈیشن سار ہسی آج ناکہ لگایا ہے الگ لگ جگہ دے گھڑ شنکر بھی ناکہ لگایا ہے ڈیشن 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 اور جڑا پنیر ہے گایا وہ نیر بہت اچھالی تو پنیا کے لوگے قریب سی اسی اسی پیجے چھوٹے سیز کر لیتا گیا اسی طرح ہی اسی شاہرپور بھی ناکھتا لگایا گاڑا روڈتے اور اتھے جڑی اگڈیاں جارییاں سی اورے چھے بریڈ بغیرہ سی یا دود بغیرہ انہ دے بھی سیمپل لیتے گیا یا نوڈل بغیرہ سی انہ دے بھی سیمپل لیتے گیا اور جڑے چلوارہ روڈتے ہی اسی لگایا ہے اور چھے اسی ملک کےک روڈتے ہیں سیمپل لیتے گیا اور سارے سیمپلیں جاری کام جو لیتا ہے اور جڑوں ہی رپورٹ آئے گی اگر سیمپل پہ لاندیا تو انہ دے خلاب چنونی کار بائی تکی ہے امڈی سر دیہات پولیس کو اس میں بڑی سفل تا حاصل ہوئی جب دیہات پولیس نے مہینی پہلے دیہات کے دھیناتے کتھو ننگل علاقے میں ایک بینک میں ڈوکیٹی کا ماملہ سامنی آئے تھا اسی ماملے میں پولیس نے پانچ لوگوں پر ماملہ درج کیا تھا جس کے بعد پولیس نے اس ڈوٹ کے ماسٹرمائنڈ کشمیر سنگھ اور فسیرو کو گریفتار کر اس کے پاس سے ایک بتیس بورک پرس دول اور پانچ لوگ روپیوں کی نقضی برامت کی ہے انہوں نے بتایا کہ سی آئی امڈی سر دیہات کی اور سے ایک آنے ماملے میں دو فیقتیوں کو گریفتار کیا گیا جن کے پاس سے ایک تیس بورکی پرس دول ایک بتیس بورکی دیسی پرس دول برامت ہوئی انہوں نے بتایا کہ پکڑے کے آروپیوں کی پہچان دیلاور سنگھ اور فباغہ اور جکتار سنگھ اور فجکہ کے طور پر ہوئی ہے جن کے خلاف تھانہ جھنڈیر میں میں ماملہ درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ تھانہ چاٹیمنٹ کی پولیس نے ایک اینہ رائی کے گھر کے باہر گوڑیوں چنانے کے ماملے میں چار ویقتیوں کو کبڑو کی جن کے پاس سے ایک بتیس بورکہ پرس دول برامت کیا گیا فیلہر سبھی روپیوں پر ماملہ درج کر آگے کی پوچھتاچ کی جا رہی ہے امری سر سے حجل کیلی سنیل آج دی جڑی ہے پریس کانفرنس ہے امری سر دیہاتی پولیس والوں تین باکھ باکھ مقدمیاں دے ویچ تین پسٹل دی رکوری ایک موٹ سائیکل دی رکوری تے پانج لاکھ روپے دی نگدی جڑی رکوری ہوئی ہے وہ دے سمانچ کیتی جا رہی ہے جو میں آپ سب نو پتا ہے کی ایک جڑا سڈا ایچ دی اپسی گپالپورا برانچ امری سر دیہاتی پہندی ہے وہ تھی آج تو ایک قریبا میں انہیں پہلا ایک بیک دکیٹی ہوئی سی جدے ویچ موکھ جڑے دوشی چار سند تے اوڈا جڑا مین دوشی سی کشمیر سنگھ ایلیاس شیرو اوڈا گرفتاری ہوئی سی تے اوڈے کولو فردر جڑی پوچھ گچھ دے دوران جڑی ہے ایک گل سامنے آئی سی کی او پچی لاکھ دے قریبا جڑی اماؤنٹ سی اینہ نے آپس چھ بانڈ لے سی اینہ دنال جڑا اینہ نے فیفتھ جڑا اینہ نے سہیوگی سی او اے ٹوٹل ملا کے پانچ ہو گئے سن تے اینہ نے جڑے ہو پیسے پانچ پانچ کر کے ونڈے سن اس دو بعد کیونکہ کشمیر سنگھ ایلیاس شیرو جڑا کی پولیس دے نال جڑا ایدھا بریف انکاؤنٹر ہوندہ ہے مانڈ دے ریچ اوڈھوں اے دی گرفتاری ہوندی ہے اس دو بعد فردر کیونکہ ہسپیٹلائز رہا کافی دیر اس دو فردر جڑا ہے ریمانٹ لیا کے دی جڑی پوچھ گچھ ہوئی ہے پوچھ گچھ دوران جڑی گل سامنے آئی ہے اوہ اے سی کی پچی لاکھ روپے انہیں آپس سے بندے سن سو جڑے اے دے حصے دے پانچ لاکھ روپے سن اوہ انہیں قریبن جڑے ہے اوہ پورے دے پورے اوہ دی رکاوری کروائی ہے اس دو لابا جڑا فردر جڑے چار دوشی رہندے ہیں اوہ جلدی پولیس دے جڑی گرفت آ جانگے کیونکہ پولیس دے وکھو وکھ پارٹیاں نے اوہ انہ دے مگر لگیا ہوئی ہیں سو اے بینک ڈکیتی جڑی کپال پورا وکھے ہوئی سی اوہ دے پھردر جڑی پانچ لاکھ روپے جڑی یہ رکاوری ہے اوہ ہوئی ہے اس دو لابا ایک امرسر دیہاتی پولیس کیونکہ وکھو وکھرے اپریشنز جڑے ہیں سی آئیے والنوں تے کنسرنڈ تھانا ایڈیا جڑے ہگئے ہیں اوہ چال دے رہندے ہیں اسے لڑی دے تحت ایک جڑی ہے سورس بیزڈ انفورمیشن ملی سی سی آئیے نوں کے دلاور سنگھ ارف بھاگا تے جگتار سنگھ ارف جگہ جڑے کی تیڑا کلا تھانا چندے اردے وسنیک نے اہے اڈا لکشین انگل ہے اوہ تھے اہے ویٹ کر رہے ہیں بیسیکلی اہے بندے جڑے ہتھیار ہیں اوہ دے سیل اگے کرن دے تے انہوں الیگلی پرکیور کر کے فردر کرمنل ایکٹیوٹیز جڑے انوالب بندے نے انہاں کو لے پوجدہ کر دے نے انہاں سیل کر دے نے تے سورس بیسٹ انفرمیشن جڑی سیکریٹ سی گی ادھے ادھے آرتے کاروائی کر دے ہوئے جڑے ہیں دلاور سنگھ اور بھاگا تے جگتار سنگھ اور جگہ پتران پرگٹ سنگھ واسی تیڑ کلا تھانا چندے جلہ امدستر تو انہاں تو دو جڑے ہے گئے ہیں پسٹل دے ریکووری ہوئی ہے ایک تی بورد پسٹل ہے پی ایک سٹوم تے دوسرا ایک بتی بورد دے سی پسٹل ہے امدستر میں سواستے بھاگ کی ٹیم کی آر سے سیٹی سینٹر میں ریٹ کی گئی اس ریٹ کے دوران سواستے بھاگ کی ٹیم کو دس کونٹل کے قریب نکلی خویا برامت ہوا گوٹو سوچنا کے دھار پر سواستے بھاگ کی ٹیم جب سیٹی سینٹر پہنچی تو ایک بس میں سے راجستان سے دس کونٹل کے قریب نکلی خویا لائے گیا تھا جو کی امدستر میں سپڑایی ہونا تھا جسے سواستے وفاق کی ٹیم نے چپت کر دیا اس افسر پر سواستے وفاق کی وجہ دکاری راچہ اندر پال سنگھ نے بتایا کہ جانچ کی جا رہی ہے یہ کھویا کس نے امریستر سے مگوایا تھا انہوں نے بتایا کہ اس کے سیمپل بھی ٹیسٹ کریے بھیجے رہیں گے اور ریپورٹ آنے کے بعد بنتی کاروائی کی جائے گی وہیں انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی لوگوں کے سواستے کس طرح وقت کھلوار کرنے کی ازازت نہیں دی جائے گی نامرستر سے ہرچل کری سنیر فوس راکی ریپورٹ اسی جڑا ہے اٹھو بکہ نیرتک باسٹری ہے راٹھو اور باسٹ ہے جو اس بچھا کیتا ہے ساری تیم نے اور سٹی سینٹر کے کو لاتے رکھی ہے اور اسی جڑا ہے اس باسٹے کے چون ساری ہوگی لیڈی انویسٹکیشن کیتی ہے اس باسٹے کے چون لگ پگ بھی دے توڑے لگ پگ بھی دے کلی جڑے توڑے اس اپ اکر برامد ہوئی ہے جنہ سارے توڑے ہیں جڑا ہے تیم بھلو چیز کر لیا جیا ہے اور انہیں بھی دے توڑے ہیں جس دی جلی ٹوٹل کونٹیٹی ہے اور دس کونٹل دے تریف ہو دی ہے اور یہ جڑا سارا کھویا سی اسوہ مالک جڑا ہے شنکر لال ہے جو کھٹر مہنگی لال ہے جو کی بکہ نیردہ رہنوالا ہے اسی جڑا ہے اس نے بھی چنام جد کیتا ہے اور یہ جڑا سارا کھویا ہے یہ تھے لوکل شاپس تے جانا سے تھے کہ موسٹلی یہ بکہ نیرتک جڑے اٹھے جانا سے تو اسی پہلا بھی بکہ نیرتک سویٹس تے جڑے ہیں سیمپلز کلیکٹ کر رہے ہیں اور مونہ سی جڑا تھوڑا فیر ہور انٹس انہا دی انویسٹیگیشن کر کے سیمپلنگ کرانگے اور جے کر انہا کلو کسے کلو بھی اہو جی چیز برامت ہوئی تو انہا تیوی کالوے کیلئے پنجاب کے باگوانی سوط انپتہ سیرانی اور اکشا کا دیان منتری مہیندر بھگت نے چالندر کی نئی اناس منٹی میں چڑھ رہی دھان کرید پرکریا کا نیرتکشن کیا ہے اس طرح انہوں نے کیندر سرکار کی نیتیوں پر کڑا پرہار کیا بھگت نے کہا کہ کیندر سرکار جان پوچھ کر پنجاب کے کسانوں کو پریشان کر رہی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ گودام کو پھولی نہ کروا کر کسانوں کی فصلوں کی صحیح سمیں پر خرید نہیں ہو پا رہی جس سے کسانوں کو بھاری نقصان چھیننا پڑ رہا ہے کیندر سرکار کے صلاح پروائی کا سیدھا اثر پنجاب کے کسانوں پر پڑ رہا ہے دو پہلے سے ہی کئی چنوٹیوں کا سامنا کر رہی ہیں بھگت نے یہ بسپشت کیا کہ پنجاب سرکار کسانوں کے حطوں کی رکشہ کے لیے پوری طرح سے پردیبت ہے انہوں نے بشواس دے رہا ہے کہ راجہ سرکار یہ سنشت پر لہی ہے کہ کسانوں کو ان کی فصلوں کا بھگتان سامنے پر ملے تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے جرالندر سے ہلچرل کے لیے کیمروین رچنی شرمہ کے لیے پوری دیکھو پنجاب سرکار بہت سرکاریوں ساڑے پنجاب دے ہرمن پیرے مکمتی صدار پرگوان سنگمان صاحب انہوں نے فصل آن تو پہل نہیں منسٹر صاحبان نال اور سارے گورنمنٹ افیشل دنال میٹنگاں کرنیاں شروع کرتی ہیں کسانوں دنال بھی میٹنگاں کتی ہیں تاکہ جو ساڑی فصل جدھوں آئے چونہ آئے گا تو وہ ٹیملی چکیا جائے لفٹنگ ہو سکے اور کسانوں دا ایک ایک دانا جو خریدیا بھی جائے اور انہوں سامنے سر پیمٹ بھی دیتی جائے اتنا پریاست سرکار بلو شروعات تو کرنا ہو گیا پر دکھ دی گل ہے گی کہ جدھوں کسانہ دا چونہ کسانہ دی فصل کسانہ دی پیڑی منڈیاں چاہی تے کے اندر سرکار نے جرے گدام انا کھالی پہلی کہہ دینے چاہی دی انہوں نے جان بوجھ کے گدام کھالی نہیں کیتے آج دیکھو سرکار بلو فصل خریدی بھی جا رہی ہے اور لفٹنگ اس کر کے نہیں ہو رہی کہ جرے گدام ہے گنے وہ کھالی نہیں ہے گے ساڑھے سی ایم صاحب صدار پاکوان سنگمان صاحب بھارت سرکار کے سکشم لگو ایم مدھم ادیام ایم ایس ایم ای منترالے کے ایم ایس ایم ای وکواس کاریلی لودھانے نے اسٹیٹیوٹ آف ہنڈیاں فاؤنٹری ایمین کے سہیوک سے 23 اور 24 اکتوبر کو جال انتر کے ہوتر رمانڈا میں دو دیو سیئے وینڈر وکاس کاری کرم سے گریتا وگریتا میٹ کا ایوچن کیا کاری کرم کا ادخارٹن فاؤنٹر کے ڈی سی ایم آشو پاگرواہ دھورا کیا کہ اپنے سمودھن میں شروعی اگرواہ نے اس بات پر زور دیا کہ فاؤنٹری ایدیوگوں کو پرتیسپرتھی بنائے رکھنے کے لیے نبینتم تقنیکوں کو بنانا اوشک ہے وہیں کاری کرم میں چالی سے ادھک سپرورٹ لگائے گے جہاں فاؤنٹری ایدیوگوں نے اپنے ادخوا دو اور سماؤں کا پردرشن کیا ایم ایس ایم ای ویقواس پارے لیل ادھکانہ کے صفحایق ندیشک وجیر سنگھ نے جہاں کاری کرم کے ادھکشوں اور سرکاری خرید نیتی کے محتوی پر پروکواش ڈالت وہیں اوپنی دیشک ایشیتہ تھممن نے ایم ایس ایم ای منطلالے کی بھیونی یوچناؤں پر وسترے جان کری دی اس کے علاوہ آئی آئی ایف کے ادھکش نبنیتا گریوال چنڈگھر چیکٹر کے چیئرمن بلدر رام کپور اور روشتے کشا دھکس دنیش کتا نے بھی فانڈری ادھکوں کی چنوتیوں وہ ان کے سماؤں پر اپنے ویچار ویقت کی سائیوچن میں بھیون کیندری سارب جنگ اپکرموں کے پرتی نیتیوں نے بھی بھاگیا تو وہیں لودھیانہ کے سرحائق ندیشک کرشن کمار نے مریعات یوچناؤں پر ایک ویاکھیان دیا جالندھر سے ہلچل کے لیے پہلے تو دینک سویرہ کا بہت بہت دھنے واد ہے کہ وہ اس ایونڈ کو لائیو کور کر رہے ہیں میں منیش کواترہ آنریل ٹریجر آئی ایف چنڈگھر چپٹر آپ سبی کا اس ایکزیبیشن میں سواقت کرتا ہوں یہ ایکزیبیشن ایم ایس ایمی دپارٹمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا آئی ای ایف چنڈگھر اور آئی ایف ایف ای سی کی طرف سے مل کر لگائی گئی ہے اور یہ نورٹھ انڈیا کی پہلی ایگزیبیشن ہے جس میں چھوٹی انڈسٹری کو سرکاری دپارٹمنٹ کو سمان بیچنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے اس ایگزیبیشن میں سرکار کی طرف سے نمائندے آئے ہیں جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو ان کا اتفاعت دیکھ کر آگے آنے والی ٹائم میں آرڈر دینے کا اور وینڈر ریزیشن کا موقع دے رہے ہیں ایسے اپائے ہوتے رہیں گے تو گورنمنٹ آف انڈیا کا میک انڈیا کا سپنا بلکل سچ ہو جائے گا اور آتم نربر بھارت کا سپنا بھی سچ ہوگا تینک یو میں سرین شرما پریزنڈ انڈینئرگ دینٹری اینڈر ریزیشن اور پروپائیٹر دلائٹ نسٹری میں آج ایسے براؤں کپور جی والوں جڑا MSME MSME والا پروڑم آنے ہیں آئی آئے ایف دا یہ تھی آئے وزٹ کیتا منو بہت اچھا لگا کافی انسٹری جیتھے آئے ہوئے ہیں وینڈر بھی دور مرد پروگرام بھی بڑا اچھا چل رہے ہیں تو میں نے امید ہے کہ پنجاب دینسٹری کافی گروہ گی فانڈری بہت گروہ گی کافی لوگوں نے کام ملے گا روزگاہ ملے گا کام بدے گا نمشکار میرا نام دینیش گپتہ ہے میں انسٹیچوٹ آف انڈین فانڈری من کا نیشنل آنرری ٹریجرار ہوں آج کے اس کارکرم کے لیے منسٹری آف ایم ایس ایم ای کے ساتھ آئی ای ای ایف کا یہ جو وینڈر ڈیولوپنٹ پروگرام ہو رہا ہے وہ اس سے بڑا ایکسائٹمنٹ ہے ہمارے دیش کی جو فانڈری انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا بوسٹ ملنے والا ہے ہم ورلڈ کی سیکنڈ لارجسٹ کاسٹنگ پروڈیوسنگ کنٹری ہیں اور اس میں میجر شیئر جو ہے پروڈیوکشن کا وہ ایم ایس ایم ای سیکٹر سے آتا ہے اور پنجاب خاص طور پر جلندر ایک بہت اچھا فوکل پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اس وینڈر ڈیولوپنٹ پروگرام کو منسٹری کے ساتھ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم اس کو رول کریں گے آل آور انڈیا لے کر کے جائیں گے آئی ای 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 ایک نیشنل باڈی ہے فانڈری انڈسٹری کی انڈسٹری ایسسیشن ہے اور ہم اس پرکار کے بہت سارے کارکرم ہم ہمارے میمبر فانڈریز کے لیے لے کر کے آتے ہیں اس بڑی ہا پروگرام کو ایرینج کرنے میں ہمارا جو سینٹر آف ایکسلنس فانڈری انفرمیٹک سینٹر آئی ای 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 دلی کا ہے ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے منسٹر کے ساتھ جڑ کر کے کر رہے ہیں اور بھی ہمارے سینٹر آف ایکسلنس آل آور انڈیا ہیں جن سے ہم فانڈری انڈسٹری تک پہنچتے ہیں اور میمبرز کو بینیفٹس لے کر کے آتے ہیں میرا سب ہی فانڈری انڈسٹریز کو انوائٹ ہے کہ وہ آئیں اور اس آئی ای 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 ف کے اس پروگرام میں اپنے ایگزیبیٹ کریں پروڈکٹ اور جو گومنٹ کے پروکیرمنٹ سکیمز ہیں بینیفٹ سکیمز ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں اس کے بارے میں جانکاری پرابط کریں اور الگ الگ جگہ وہ پاٹیسپیٹ کر کے اپنا بزنس بڑھائیں کنٹری کا گھروب بڑھائیں اور آئی ایف کے میمبر بنیں تو انہیں اور زیادہ بینیفیٹس ہم آپ تک پہنچا پائیں گے. All the best wishes to this program. A very well done program. Congratulations. چندگر چپٹر سپیشلی. میں پردیم مطل فاؤنڈی انفرمیٹک سینٹر انڈین انسیوٹر فاؤنڈری میں کا چیئرمن کے حیثیت سے یہاں آج جلندر میں مس امی دورہ آئیوجیت وینڈر دیبلیمنٹ پروگرام کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں میں مس امی کا فاؤنڈی انفرمیٹک سینٹر آئی ایف کے ساتھ جو کالیبوریشن ہوا ہے وینڈر دیبلیمنٹ پروگرام کے لیے پین انڈیا اس کے لیے فاؤنڈی انفرمیٹک سینٹر ایک نوڈل ایجنسی ہے اگلا پروگرام ہمارا نویڈا میں ہوگا اس کے علاوہ فاؤنڈی انفرمیٹک سینٹر ون پوائنٹ کونٹیکٹ ہے فر آل کائنڈ آف انفرمیشنز ریٹی ٹو گورمنٹ اور ایکسپورٹ اور ایمپورٹ اور انڈسٹری کے لیے کافی سہیک سرویسز دیتی ہے میرا اس آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ ایک آگرہ ہے کہ جتنی بھی فاؤنڈریز ہیں وہ آئی ایف سے جڑیں اور فاؤنڈی انفرمیٹک سینٹر کی سرویسز کی پوری پائیدہ لیں اور دلی آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اپنی سمسیوں کو ہمیں بتائیں جسے کہ ہم اسے سرکار تک پہنچانے میں ایک پولیسی ایڈویسی کے ثلو بھیج سکیں یہاں پر جو پروگرام ہوئے ہیں یہاں کے جو ڈپٹی کمیشنر آئے ہیں انہوں نے بہت اچھی باتیں فاؤنڈری کے لیے بتائی ہیں اور جتنے بھی سرکاری اپکرم آئے ہیں انہوں نے بڑے اچھے اچھے پروگرام اور اچھے بائنگ پروگرام کے بارے میں سوچنا ہے دی ہیں انفرمیشن پروائیڈ کری ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جو یہاں کی فاؤنڈریز ہیں یہاں کی نہیں بلکہ یہاں پر کانپور سے حریدوار سے اور بھی کئی جگہ سے فریدہ واس سے فاؤنڈریز جو آئیں ہیں ان کو اس کا وشیش لاب ملے گا دھنیوار جالندر جلے کو پرالی کے دھوئے سے موقت کرنے کے پریاستوں کے تحت ایک وشیش پرارکرم کا یوٹرون بلیٹ کروز بابن میں کیا گیا ہے جس میں ڈیپٹی کمیشن ڈرکٹر ہیماشو اگریوان نے بھاگیا ہے سب سب پر انہوں نے سب ہی اپستکاریوں اور کرمچاریوں کو پرالی چلانے کے کارن ہونے والے پردوشن کے خیلاص سنگ بھرش کا سنگل پر درویا انہوں نے کہا کہ جلے کو پرالی کے دھوئے سے موقت بنانے کے لئے سب ہی بھاگوں اور گرامی شہطروں کا سکریہ سی یوگ ضروری ہے کاریکرم میں وشیش اپ سے پولیس بھاگ کی طرف سے ایس ایس پی ہر کمرپی سنگھ خک کی اقوائی میں نوڈل ادھکاریوں نے بھاگ لیا اس کے علاوہ انتریکٹر ڈیپٹی کمیشن ڈرکٹر سبی ایسٹی ایم نمبردار اور بیوین سرکاری بھاگوں کے نوڈل ادھکاری و کلسٹر ادھکاری بھی موقع پر موجود رہے ہیں جلن تھر سے حل چل کے لئے کہ امرومنٹ اچھی شرطمہ کی رہی پورٹ اسی سارے قدرتوں آگر نادس پجدے ہوئے ایک پرتگیاں کر دے ہاں اسی چونے بھی پسند یہ رہن پونٹ دوں آگر نہیں لگاوانگے اتے نہ ہی کسی نو نام لگاوانگے اسی ایک پرتگیاں کر دے ہاں اسی سارے سینئر ادھکاریوں بھاگوں ڈیٹھے پیچھے ہوں حاصل کر دے اسی دن رہا پہنت کر دے اتے جلہ جلنگر ہوں چونے تھی پرالی کے پردوشن کو موقع پراما ہوں اسی پرتگیاں کر دے ہاں کہ پنجار ہوں پیر رمضہ پردوشنہ بناؤں گے اسی کون سہو دماؤں گے اسی پرتگیاں کر دے ہی کون سہو دن رہا پردوشنہ بناؤں گے اسی دن رہا پہنت کر دے ہی کون سہو دن رہا پہنت کر دے آپ نے تا تلبیر گل کے پتلی فنکے جوا رہی تھی وہیں والمین کی سماج کے عور سے امریستر بند کی پول بھی دی گئی تھی لیکن بیر رات تلبیر گل دورہ ایک ویڈیو جھاری کر معافی مانگی کی تھی جس کے بعد والمین کی سماج کے عور سے امریستر بند کی قول کو رد کر دیا ہوئی جس کے بعد آپ نے تا تلبیر گل دورہ والمین کی تیرت پر جا کر بھوان والمین کی جو کی سماکشہ کھڑے ہو کر والمین کی سماج سے معافی مانگی کی توران تلبیر گل نے کہا کہ ان کے دورہ بولی کے شبدوں کے دوران اگر سنگت کو دکھ لگا ہو تو وہ اس کے لئے معافی مانگتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بند کی قول کے مدنظر شہر میں بڑی سنکھیا میں پولیس تنات کی گئی تھی سمندھی ایڈی سی پی ٹریفک ہرپاس نے کہا کہ والمین کی بھائی چاری کی عور سے امدیسر بند کی قول دی گئی تھی لیکن تنبیر گل دورہ مافی مانگنے بعد وارمی کی بھائی چاری نے اپنی بند کی قول واپس لے دی امدیسر سے حل چل کے لیے سنیل خوستہ کی ریپورٹ بلکل جی انہاں دا جو سنتہ مہاں پرشنہ دا میں نے حکم ہویا ہے سنتگرد ناری نازجی دا بابا ملکی نازجی دا تو میں یہاں دے رہے آگے نا تمہستے ہوئے ہیں تو میں سارے انہوں کیا با میں دے کارل راتی ویڈیو جو کہے ہیں میں پہلا میں کہنا اور میں بڑی آرے کہیں نہ ہونا بندہ جڑا بھو پلنا رہا کہہ کوئی گلتی ہو جائیں دی تو جے کوئی گلتی جانے ان جانے چاہے کہیں دے کہ میرے ویر پر آ جا سنگت کہیں دی کہ تلویر گیل نے کوئی گلتی کیتی ہے تو میں اس گلتی کما جاجنا کر رہا ہوں آجتے ہیں کیجی نہیں ہو راتی ساڑا بیٹھ کے سارا کمیشنر صاحب نے سردار ارپال سنگھ ہونا نے آج ہی ساوٹ کر لے کوئی باندھ نہیں شہر ٹی رہیں دے تنو لگ دا باندھ ہے میرے باندھ ہے تینکیو جا والمی کی ہر ہر والمی کی جو سوشل میڈیا تھے تین چار دن تو آٹھ دن تو جڑا مکلا چال رہے آئی آج پاون والمیگ تیر سے دیتے جڑا کربیر گے لیا پاون والمیگ تیر سے دیتے جڑا مابی جو نے شمد بولے ہی خودیو مابی مانگ چکاوا اور سنگت نو اپیل کارتیاں کے ہونو این شک شانتی دے نال جیڑے اپنے کاروبار کرو کیونکہ ہونونا نو مابی دے دیتی ہے جیوال میکی ہر ہر والمیگ مان جو کمیشنر صاحب سارگوڑ پیسنگ پولا جی نے جنہ نے رات قریب دو ہوئی تک دونوں جڑے پاکسی ہونا نو سمجاب جا کے دونوں دے آپسی پیچز ہو گیا صلاح ہو گی جنہ والوں ایک ویڈیو پائی سی انہوں نے گلتی جڑی ہوئی ہے مابی مانگ لی جیدے تار دے پورے سماج والوں جڑی ہے ایک کار جڑی واپس لے لی اور انہوں والوں رات ہی اپنی جڑی ہے شوشمید دے بائٹ پاکسی انہوں نے جڑی ہے بائٹ پاکے پی کار جڑی واپس لے لیا ساری سمو شہریہ انہوں پیلیا پی آم آگوں رٹین شہر جڑا وہ دا اپنا کام کا چلاؤن جڑی ہے اے فورس جڑی ہے یہ صرف کوئی شرارتی انصر جڑا جڑا اے سار دے پیچے کوئی شرارت نہ کرے اس کر کے فورس تنات کیتی گئی ہے باقی جڑی ساری ہے کار جڑی ہو واپس ہو گئی ہے جے کوئی شرارتی انصر کو گلتی کرے گا وہ دے خلاف سکت ایکشن لے آجائے گا بیلکل جی آم دی طرح آبا جائے چلو ہوئے گی کیونکہ سمو جڑا سماج ہو لو کار جڑی ہے باپس لے گئی گرو دوارہ شریگروہ سنکسابہ انڈرسٹیل ایریا میں چوتھے پرشا شریگروہ رامدہ سری مہاراج کے پرکاش پرف کو سمرپی سنگت کے سے یوز دے نئی گرومت لائیبری ورڈنٹل کلیننگ کی شروعات کی گئی اس کھولی کے نئی گرومت لائیبری ورڈنٹل کلیننگ کا گھرٹن ویدھائیگ بابا ہنڈری پورو سی پیس کے ڈی بنداری اس جی پیسی میمبر کلوان سنگھ منین پورو پرشد روی سیانی گردوارہ ساہیب کی چیئرمن ہرجی سنگھ بھائی جوادہ پردھان ہر بھرزن سنگھ سنگھ سکرٹری سکھویندر پال سنگھ بھائی جوادہ کے شر جس بیر سنگھ منچندہ کے کر کملوں سے سنیوک دروپ سے کیا گیا ویدھائیگ بابا ہنڈری پورو سی پیس 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 پیسی میمبر کلوان سنگھ منین کمیٹی کو اس سرانی کاریوں کی بتائی دی اس موقع پر جگجی سنگ رانا ہر بندر سنگ نا کی بھو بندر سنگ بھی دی سوہن سنگ جیتا نریندر سنگ سنی سوہ تندر سنگ سوڈی کلوان سنگ سیئے کمل جی سنگ بھی دی سوہن سنگ مٹھارو گردیو سنگ کل سی کل جی سنگ جیتا سہیت بڑی سنگ میں سنگ سنگ شامل تھی جال انتر سے ہلچل کی دی کمیٹی کو سوڈیش بھاگت کی ریپورٹ جگہ جگہ ڈان تان تان چھے گروہ گرد سینجی دی پاور کمیٹر گوانندر جنان گروہ روپیاری سنگ دیو واہی گروہ جی کا کانسا واہی گروہ جی کی پتے بہت ہی بڑے پاگیا مالے ہوں جو کل شیری گرو رام داس مہاراہ جی دا پرکاش دیاڑا سی دے گروہ دوارہ ساں پہ کے راج منایا جا رہا ہے سمو سا سنگ کنو گروہ رام داس پاچھا جی دے پرکاش دیوستی لک لک بدائی لک لک بدائی ماہی گروہ جی چندہ میں چھے راس کیتی گئی پروندر کمیٹی بنوگی کے ہی راس میں تھی بہت ہوں سمو پروارہ میں چھوشیاں کھیڑے تاندرستیاں چڑھ دیا گلا مبخشش کر دیا تاندرستیاں پہ سا فائکو مجید سنگ جی یوگی راگی ساشخاند شریدر وارش دینہ نوگے پیٹی تھی سی تے اونا نے سنگتاں میں چاہ کے آجری پری او دے پروندر کمیٹی دا مہار کو دایا بہاں بہاں تاندرستیاں آج ساس اندرستیاں پانچ ساس منٹ کو اڈے لیا نیا آج تو کوئی اکی سال دیلاں دا سنو گروہ دوارہ پرکے آج ہی پچھلے دنی ایک وچار بڑھایا کہ کیوں نہ میڈیکل بھی چلو کیتا جائے جس دی پچھلے تیک سالہ تو میرے راج جی پی ایسی تیو جی زیادہ کرونی میں اٹھ کے چلاندے ہندے سی چھوٹیں گی وہ کرونا کاؤکو بند ہو گئی کہ پچھلے سارا سی گروہ رامناس پاکشاری تھے پرکاش دہاڑے تھے ہیجیو تریپنی سینٹر سارا سانگتہ میں سمجھ پت کیتا سی تو وہ بابا ہینڈری تھی اے سی انہوں نے کہا سی کیا لائم لیری بھی ہوڑی چاہی دیا بابا جی سے مندل سال نے بھی ہاں کی تھی سی بھی میں کتابہ دے دیا گا مندل سال نے کتابہ دے دیا بابا جی نے پچھے جدوں پاکستان تو نگر کتن آیا سی منر سال نے اپرانے سندگاہ اور آدھا بھی شرام خانوں ملیا سی اینا دا ہسی جنگی پان دے نہیں دے سکا گے بابا ہے ایرا نے جی نے تین دینے سے گردوارا ساں گئے مسرکو بگو عمدی آتناک جو تھا تان تان چلی گروہ دل سال جیدے 52 bistر نکی گوھنٹے میں چوی راہبان کرو روپی ساد سندگے جی وہے گروہ جی کا خالصہ وہے گروہ کی فتح تان تان گروہ رامتہ اس پاس شہیدے پرکڑتے ہوئے سنو سمرپت آج آپاں حاصل کر کے میریا مادامہ بزرگ ہم عمر ساتھی آج گروہ مہارتے چرنہ جبیچ راجمان گروہ مہارا ہے جا کوٹی کوٹی تانوات کرنو آجا پاس سے گروہ کارتے بیچے قدر ہوئے ہیں سب تو پہناتا میں اپنے پیدا جی بنو اپنے پروار بنو گروہ کارتی کمیٹی سہبان دا سمجھے میمبر سہبان دا پردان صاحب دا سیکٹری سہبان دا خاص کر کے اس طریقے سمجھیا مینیا محمد دا پینا دا تہے دنوں تانوات کردن جنہ نے لگا تار پرباد فیرنیا رہی تے گروہ مہارتے ارتن رہی ساڑے آن پھاری پیڑی کو گروہ مہارتے بچنا دینا چھوڑیا میرے کو پہنا بھو دے ہوئے موک سیوا دار میرے چاچا جی سمان ستار حرکلن سکھ سینی جی نے بڑے بستار دے نال بڑے کنگی آئی دے نال پچھلے لگا تار پڑے دنبے سمیتوں گروہ کارتی سے مہمانوں آنڈے ہوئے کی کی پوپرارے گلدے تھوڑے نال انہوں نے خنو دسیا دو بینتیاں پشلی ویلی جو دوں آپا سارے اکیتر ہوئے سی اتھے میں گروہ مالک دی حضوری دے بچ کیتیاں میں تانمات کرنا چاہنا ہے صدار مند صاحب دا تے سینی صاحب دا تے انہا دی سمجھی تین دا دو دو جنیاں بینتیاں پروان کیتیاں آج میں ایک دو قطائیاں ہور کرنا میں جالہ رمضہ سمانی رہوں گا ایک بینتی ضرور ایک کروں گا کہ جیڑی فری پاس سیورہ شروع کیتی ہے سب تو پہنا تھا سمجھے جنندر خاص کر کے گروہ دو بارہ صاحب بہت بہت مبارک بار تانوار لیکن گروہ کارتی یا مندر جیڑا ہندہ ہے سرمور ہندہ ہے وہ ایک ایک زامپل ہندہ ہے جو گروہ کارتے میں جو سندیش نکلتا ہے تو پورے سماج واسطے ہندہ ہے میں ایک قطائی ضرور کروں گا پرانسہ میں نہیں بینتی ہے کہ مفت پاس سیوہ ناشو کیتی جب پہ میں اکر پہ یہ پکڑ جو رہتی ہے مفت آج ساتھے سماج واسطے ایک زیر بڑھ گیا ساتھے بچے جیڑا کام نہیں کر دے ساتھے بچے جیڑے قطائیاں میں چھپے ہیں ہوئے ہیں ساتھے بچے جیڑے نشیاں نہیں چھپے ہوئے ہیں ساتھے بچے جیڑے نشیاں ہوں تید شکریعت شنید دیوید تالا ماندر کے پاوند دروار میں تاب تاہے کبھڑ سندیا ka آجان کیا گیا جس میں باہر کہ ہوا گئے وہ نے مبارکہ بچے کی میہمہ کا گنگان کر پستید بھکتوں کو جھومنے پر ویبس کر دیا اس موقع پر گھڑ جنے گنیش وندنا کو اگر اس مہجل سندیا کی فشوات کی جس کے پاس بینو سائگل گپالپانڈے بینی سفریہ چندر کنیگیا ڈولی رجیش شرما اور میناکشی نے ماں حقوقتی کی مہمہ کا گنکان کر پستید بکتوں کو منتر بکت کیا زوران کوشا دیکش پاویندر بحل منچ سنچالت بلدیوانند اور رمان شرما نے آئی ہوئی بھیجن ملنیوں کو ماں کے چندری دے کر سنمنت کیا جردندر سے حل چل کے لئے کمیرمین سودیش بھگت کی ریپورٹ موسیقی 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 بڑی دوروں چل کے دوارے تیرے آئے ماں جنگلہ پہاڑاں بیچ دور تیرے آئے ماں تیرے آئے ماں موسیقی 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 اور اب انتبیم حلچل کی گتی ویدھیوں پر ایک نظر فرسے خوشیارپر پولیس نے قتل کی دو گتھیوں کو چوبیس گھنٹوں میں سلجھائے ہوتیاروں کی بیٹی اور چیار پرباسی مزدوروں کو کیا گریفت دار امیستر پولیس نے سیمہ پار سے نشا تسکلی کے نتورک کا پردف پاسکر پانچ روپیوں کو کیا کابو تین کلو ہیروین اور پینتیس ہزار روپیوں کی نگتی کی برامت شرال انتر کمیشٹریٹ پولیس نے انتبراچی افیم تسکلی گیروہ کے دو سدچے کو کیا کابو دو کلو افیم کی برامت اس کے ساتھ ہی اب تک کی گتیوی دھیاں مپت ہوتی ہیں اور تیسہ چھانکری کے لیے دیکھتے رہیے بھل چل موسیقی 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 موسیقی